پیارے عزیز دوستو دنیا میں ایسی ایسی بری نظر موجود ہے جو کی پتھر کو بھی توڑ کر چکنا چور کر دیتی ہے اگر کسی انسان پر نظر لگ گئی تو وہ یہ کیسے پتا کرے کہ اس کے اوپر بری نظر کا اثر ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو آج کی اسی بیڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی ایک ایسی دعا بتانے والے ہیں جس کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے بری سے بری اور بڑی سے بڑی نظر فوراں اتر جائے گی اور اسی بیڈیو میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی نشانیاں بتائی جائیں گی جس سے کہ آپ لوگ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر یا آپ کے گھر میں یا آپ کے کاروبار میں نظر لگی ہوئی ہے یا نہیں اور پیارے عزیز دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دعا آج اس بیڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی اس دعا کو آپ لوگ اسی بیڈیو میں صرف ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں کیونکہ اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں گے تو اگر نظر لگی ہوگی تو وہ اتر جائے گی اور آنے والے وقت میں آپ کی بری نظر سے حفاظت بھی ہوگی بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے بیڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سباب کی نیت سے اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو پیارے عزیز دوستو جیسا کی میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ دنیا میں ایسی ایسی نظر موجود ہے جو پتھر کو بھی توڑ کر چکنا چور کر دیتی ہے تو ذرا آپ لوگ سوچئے ایسی نظر کے سامنے انسان کی بھلا کیا اوقات ہے تو پیارے عزیز دوستو جب بھی کسی کو نظر لگتی ہے تو اس کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ پانچ نشانیاں کونسی ہیں ایک ایک کر کے آپ لوگ سن لیجئے نمبر ایک کاروبار میں نقصان ہونا کاروبار کا بند ہو جانا چلتی دکان کا بند ہو جانا اچانک سے صحیح چل رہی نوکری کا چھن جانا کاروبار گھر دکان کی بروادی یہ سب نظر ود کی نشانیاں ہیں دوسری نشانیاں آپ لوگ سنیے ہر سمیں اگر کوئی انسان بیمار رہتا ہے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں اگر کسی انسان کو ستاتی رہتی ہیں کبھی اس کو بخار آ گیا کبھی اس کے سر میں درد ہے کبھی اس کے پیٹ میں درد ہے کبھی اچانک سے پیروں میں درد ہونے لگا تو پیارے عزیز دوستو اکثر اگر کسی کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے تیسری نشانی پیارے عزیز دوستو اگر کسی انسان کے اوپر بڑی ہی بری نظر لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے اکثر پانی آتا رہتا ہے ایک دو بار کا اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اگر لگتار دو سے چار دن آنکھوں سے پانی آ رہا ہے تو اس وقت میں آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر نظر کا اثر ہے چوتھی نشانی یہ ہے کہ بے بجے نیند کی جھبائیاں آنا اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے حضرات دن میں بیٹھ کر ہی نیند کی جھبائیاں لیتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ میں ایسا دو سے چار بار ہو تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر نظر کا اثر ہے پانچ بھی اور آخری نشانی پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سن لیجئے ویسے تو نظرِ بد کی بہت ساری نشانیاں ہیں یہ مختصر اور خاص نشانیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں پانچ بھی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی کام میں من نہ لگنا آپ لوگ چاہے دین کا کام کریں چاہے آپ کی نوکری ہو چاہے آپ کا کاروبار ہو دکان ہو کسی بھی کام میں من نہ لگنا دل نہ لگنا یہ ایک نظرِ بد کی بڑی نشانی ہے تو پیارے عزیز دوستو یہ تھی وہ پانچ نشانیاں جو کسی کے اوپر نظر لگتی ہے تو اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اب آپ لوگ یہ بات اچھے سے جانتے ہوں گے کہ جلنے والوں کی کہیں پر بھی کمی نہیں ہوتی ہے جب آپ لوگ کامیابی کی سلیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ لوگ کسی کام میں کامیابی پا رہے ہوتے ہیں جب آپ کا کام کاروبار اچھا اور ترقی اور اروز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں نظر لگنا عام بات ہے جب بھی کسی کو نظر لگ جائے تب صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں یا پھر آپ لوگ خود اس دعا کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں اب وہ دعا کونسی ہے آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھئے اور اس کو میرے ساتھ میں ابھی آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ بھی لیجئے دھیان سے آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھیں اور آہستہ سے پڑھیں پیارے عزیز دوستو اس دعا کو ابھی آپ نے پڑھ لیا انشاءاللہ تبارک بطالہ اگر آپ لوگوں میں سے جس نے بھی یہ دعا پڑھی اس کو اگر معلوم بھی نہ تھا کہ اس کے اوپر نظر ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر سے نظر کا اثر فوراں ختم ہو گیا اس دعا کا ترجمہ بھی آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں اے اللہ اس کی گرمی اور تقلیف دینے والی تھنڈک اور اس کے لائے ہوئے مرض کو دور فرما پیارے عزیز دوستو یہ دعا کا ترجمہ ہے آپ سبھی لوگوں سے غزارش ہے کہ آپ لوگ اس دعا کو پڑھ لیں روزانہ صبح میں جب بھی اپنے گھر سے باہر کو نکلا کریں کہیں بھی کام پر جائیں نوکری پر جائیں دکان پر جائیں یا کاروبار کی جگہ جائیں اس دعا کو پڑھ کر صرف ایک مرتبہ پڑھ کر دس سے پانچ سیکنڈ کا وقت لگے گا صرف ایک مرتبہ پڑھ کر نکل جائے کریں انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگ جس کام کو بھی کرتے ہوں گے اس پر کبھی بھی کوئی نظر نہیں لگے گی اور خود آپ پر بھی نظر نہیں لگے گی تمام تکلیفوں سے تمام بری نظروں سے آپ لوگ حفاظت میں رہیں گے تو اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ